موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں شہریانِ گلبرگاہ کو عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ملت اسلامیہ پورے دنیا بھر میں جس طریقے سے پریشان حال ہو رہی ہے اور زلزلے سے متاثرین چاہے وہ ترکی کے ہوں یا پھر سیریا کے ہوں جو مشکل حالات سے اپنے آپ کو بھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کا پھر ایک بار موقع انعایت فرمائے اور جو لوگ شہادت پا چکے ہیں اللہ انہیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے ساتھی مزید الاقصہ فلسطین کے اندر یروشلم کے اندر جس طریقے سے اسرائیلی حکومت کی بربریت دیکھنے کو ملی ہے اس رمضان المبارک کے مہنے میں وہ ہر سال کی طرح ہمیشہ رمضان کے مہنے میں کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے تمام تر ملت اسلامیہ کے دل آہت ہو جاتے ہیں میں ملت اسلامیہ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم سب مل کر کل عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد فلسطین میں ہو رہے حالات کے لیے دعا کریں اور ساتھ میں وہاں مزید الاقصہ کی حفاظت رہے اس کے لیے دعا گو ہوں اور یہاں پر ہندوستان میں جس طریقے سے حالات کو مسلسل خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے فرخہ پرست اناثر کی جانب سے وہ حالات ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں وہ بہتر ہو جائیں اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے میں پھر ایک بار آپ تمام سے عید الفطر کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آنے والے عید کے بعد جب ہم دس مئی کو ایک اہم ترین مرحلے سے گزریں گے اور اپنا اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے اس ہندوستان کے آئین کی طرف سے اس کا استعمال کرتے ہوئے حق کا فیصلہ لیں اور ایک بہتر نمائندے کو چننے کا کام ہم لوگ سب کریں جو ہماری خدمت کرے اور خوم و ملت کی فلاو بہبوت کے لیے کام کر سکے ویسی شخصیت کو ہمیں آنے والے انتخابات میں چننا ہے اور اس کے لیے بھی ہم لوگ دعاگوں ہوں اس کے لیے میں آپ سبی سے گزارش کرتا ہوں آپ تمام شرکہ کو میں عید کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں اسلام علیکم